بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحیم پہلے تو آپ کا شکریہ سیف سیٹی کی سٹوڈیو میں آپ نے بلایا اور بڑی میرے آنر کی بات ہے میرے صحافت میں ہم کالیج میں پڑھتے تھے داخل ہوئے اسلامیہ کالیج سیول لائنز میں تو اس میں فرسٹ یئر سیکنڈ یئر میں تو ہمیں کالیج کے مجلے میں یعنی کہ اس میں بلٹن میں کام کرتے تھے پھر اس میں کالیج میکزین میں تو اس میں مہانہ کام کرتے تھے پھر سٹوریز وغیرہ آکے ان کے ایونٹس وغیرہ ہونے اس کے بعد پھر فاران تھا اس میں بھی لکھنے کا موقع ملا تو کالیج کے لئے اس لئے اسلامیہ کالیج سیول لائنز میں یہ نائنٹی ایٹی سیون نیٹی ایٹی ایٹ کی بات ہے جب میٹر کے بعد یہ تو پھر ان کے بڑے جو ہمارے ادھر ٹیچرز تھے ان کے پاس بیٹھا کرتے تھے ان سے سیکھا کرتے تھے پھر وہ بڑے بڑے لوگوں سے یعنی کہ آج کل کے دور میں منیر نیازی صاحب تھے سیف اللہ خالد صاحب ساد اللہ شاہ صاحب ان لوگوں کے ساتھ ادھر اٹھنا بیٹھنا اور دیکھنا پھر اس طرح کرتے کرتے تو شوق پیدا ہوا کہ جنرلزم کی طرف آنا چاہیے پھر کالیج میں بی اے بھی کر رہے تھے سو سات میں ادھر پاکستان ٹائمز میں اپرنٹسشپ کرنا شروع کر دی پھر پاکستان ٹائمز سے پھر کہا کہ عامدن بھی ہونی چاہیے ساتھ ساتھ پھر مشرق اخبار پی پی اے نیوز اس طرح ان میں کرتے کرتے سیکھتے سیکھتے مختلف وہ سازہ کرام جو تھے اس دور کے سینئر صحافی ان سے سیکھتے سیکھتے پھر ریپورٹنگ کرنا سیکھی پھر خبر بنانا اس طرح چیز آہستہ آہستہ سیکھی اس طرح مانے میں بڑا ڈیفرنٹ ورڈ سیپ موبائل پون اور اس طرح خبر نکالنا اس وقت مینویل کام ہوتا تھا مشکل کام تھا اس ٹائم یعنی کہ آپ کو ہسپیڈلز کے جا کے کرائم ریپورٹنگ میں جا کے چیک کرنا پڑتا تھا ہسپیڈل میں پھر جا کے چیک کرنا کرنا تھا کوئی ایونٹ تو نہیں ہوا یعنی خبروں کا مختلف سورس نکالنے کے لیے آپ کو جانا پڑتا ہے ملسیز ویرہ چیک کرنی بڑھتی تھی پھر جا کے ایس ایس پی آفیس میں جو ہمارے کالیج کے سامنے تھے ادھر سے جا کے آج کال تو بڑا یعنی سسٹم ہے کہ ویب پر جا کے دیکھ لیتے ہیں کہ کتنی ایف آئی آریں کٹی ہیں گئے تو ادھر جا کے ادھر ایف آئی آر کو جا کے دیکھنا ہوتا تھا اس وقت کامورٹر کا زمانہ ہی نہیں تھا زمانہ ہی نہیں تھا تو بھی لہور میں کتنی ایف آئی آریں کٹی ہیں یعنی کہ تھانوں میں بھی ہاتھ سے ایف آئی آریں وغیرہ لکھی جاتی تھی روز نام چے میں در دونی پھر تھانوں میں بھی فون بھی بہت کام ہوتے تھے تو یہ ہی تھا کہ اس زمانے میں اتنی کنوینس بھی نہیں ہوتی تھی تو سائیکلز پر بیٹھ کے ادھر ادھر جا کے سائیکل پر بھی سفر کرتے رہنا تو پھر ایک تھا یہ ہمارا یہ تو بڑا ہیکٹیک ہوتا ہوگا بندہ تھک جاتا ہوگا اس پر شوق ہیتنا ہوتا تھا کہ پرواہی نہیں ہوتا تھا کہ صبح سے نکلتے تھے کالج میں بھی پڑھ کے پھر اس کے بعد سیدھا ادھر سے ہی چلے جانا اور چلے جانا پھر ایک رات بیٹھے ہوئے تھے تو کوئی کرائم ریپورٹر نہیں تھا امروز ویرا کے لیے تو اس ٹائم میں امروز سلامباد کے لیے ادھر بیٹھ کے کام کرتے تھے یعنی کہ یہی بڑا ہوتا ہوتا امروز اس وقت بڑا نام تھا تو اس ٹائم نا یہ گڑی شوق کے علاقہ میں انجننگ یونیویٹی کے سامنے ایمونیا کا گیس میں نے لیک کر گیا اس علاقے میں گیس پھیل گئی ایسی تو ہم لوگ نا اس ٹائم کیمرہ سے ہمارے تو رفیق ناصر صاحب ان کے ساتھ بیٹھ کے کیمرہ من کے ساتھ ادھر گئے جا کے ایمونیا ٹرک دیکھا کہ کس طرح ہوا سویٹرز ویرا موہ پر لپیٹے سرجیوں کے دن تھے جا کے تو گیس پھیلی تو اس کی وجہ سے ریسکیو گا لے گی اس کی وجہ سے تو سانس بھی بند ہو جاتا ہے سانس بھی بند ہوتی ہیں ہاں تو ہم اس ٹائم دیکھ کے اس کو نا تصویر بنا کے اور آ کے پھر خبر بنای ایک دفعہ بنا دوسرے اس وقت جو ریپورٹر تھا وہ ساتھ جاتا ہوگا ہم فٹوگرفر فٹوگرفر جاتا ہو چونکہ موبائل کا زمانہ نہیں ہے موبائل کا زمانہ ہے ہی نہیں تھا اس زمانے میں تو اتر جا کے پھر آ کے خبر بنا کے رات کو دیکھی صبح صبح جا کے یہ دیکھا پھر انتظار کرتے رہے پریس میں چھپے گی اس دن لیڈ چھپی تو اس دن رات ساری سٹاپ پریس بریکنگ نہیں اس سے ہم رات کو پیپرز رک گئے انہوں نے پیپر میں لیڈ لگائی اور ایک بڑی خبر تھی پھر صبح کے پتا چلا کہ سارے جانور بھی ادھر ہمارے کے لوگ نقل مکانی کر گئے گئی جانے چلی گئیں تو بڑا ایک ایونٹ تھا اس زمانے میں یہ اس طرح کیا پہلی تنخواہ کتنی تھی اتنے ایڈاروں کی خواہ کا آپ نے چھانی پہلی تنخواہ کتنی ملی آپ نے ٹائمز نو کا حوالہ دیا دیٹ ٹائم تو پھر کتنی تنخواہ ملی پہلی پہلے اس زمانے میں ادھر کرتے تھے پی پی اے نہیں اس ایجنسی میں تنخواہ لگی تھی اسے ایک ہزار پہ لگی تھی اچھا یہ کس سن کی بات یہ اس زمانے کی بات ہے یہ نوے بانوے کی بات ہے نوے کانوے بانوے کی بات ہے اس زمانے میں تو وہ اتنی خوشی ہوتی تھی کہ سیلری آتی تھی پھر آج تھا ایسا بڑھتی گئی پھر اس کے بعد پناہ چلے گئے پناہ ایک اخبار نکلا تھا اس میں چلے گئے تنخواہ جہاں زیادہ تین ازار ہوئی جمپنگ سٹارٹ ہوگی پھر اس کے بعد پھر خبرے میں چلے گئے پھر خبرے میں جا کے آٹھ سال زیادہ صاحب کے ساتھ کام کیا زیادہ شاہ صاحب کے ساتھ بڑے استاد تھے انہوں نے بڑا سکھایا نہ صرف انہوں نے یہاں رکھا لاہور میں بلکہ کراچی بیجا اسلامباد بیجا کام سکھایا اور جس طرح خبر بنانا انہوں نے سکھایا اور آج تک ہمیں لوگوں پھر اس زمانے میں ایک آہ نائنٹی نائن میں مارشلالہ لگ گیا جنرل مشرف صاحب کا تو اس زمانے میں اتنا ٹف تھا پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ایکانومی پر بھی دیکھنا ہے سارے کیونکہ ایکانومی تو بند ہو جاتی ہے مارشلالہ کے اندر ایکسپورٹ ہوتی نہیں بلکل آپ کی سینکشنز لگ جاتی ہیں تو آپ کی ایکانومی جو مین پیرورٹی ہے وہ ایکانومی ہوتی ہے اور اس زمانے بھی ایکانومی کو توجہ دیا کیونکہ ہمارے ہاں جمہوریت مضبوط کرتے کرتے ایکانومی تباہ کر لیتے ہیں ہم لوگ تو ہم لوگ توجہ نہیں دیتے ہیں ہم اپنے سیاسی نظام ہم کو مستحکم کرتے کرتے تو توجہ نہیں دی اور آج بھی یہی حال ہے کہ ہم دیفولٹ ہونے کے کنارے پر تو اس زمانے میں بڑا اس پر ایکانومی پر کام کیا سر مجھے یہ بتائیے آپ نے سیف سیٹی کا وزٹ کیا ٹکنالوجی سے لیس اس دپارٹمنٹ کو کس طرح سے دیکھتے ہیں اور کیا تبدیلیاں رونمائے ہوئیں ہیں آپ کی جنرل پرسپشن کے اندر کہ ایک ایسا دپارٹمنٹ بھی ہے پلسنگ کا جو کہ پورے لاہور کو منٹر کر رہے ہیں واج کر رہے ہیں اور اداروں کو ریپورٹ بھی کر رہے ہیں اور کرائم کنٹرول ڈیفنیٹلی سے بھی کم ہوتا ہے دیکھیں جی سیف سیٹی آئی ہے ایک بڑا بڑی چیفمنٹ تھی پورا پاکستان بھی ایک طرف ایک طرف لاہور تھا ایسا ہی ادھر کیمرے لگے اور کیمرے لگنے کے بعد دیکھیں آپ کے کرائم کی ریشو میں کمی آئی اور پھر کئی جو بڑے بڑے کرائم تھے بلاسٹ ہوئے وہ سارے پکڑے گئے اور یہ بڑی ایک ایچیفمنٹ تھی بڑا ایک اچھا یہ کام کیا اور اس کی ٹیم کے ڈیڈیکیشن اور جو ہم لوگ دیکھے پہلی دفعہ جب میں آیا تو مجھے یہ یاد ہے کہ پولیس آفسر تھے تو انہوں نے مجھے دیکھے کہا ہیران ہو گیا میں اتنی بڑی سکرین دیکھے صحیح رہا ہم لوگوں نے کہ کون کیا کر رہے کدر سے جا رہے تو یعنی کہ یہ ہے کہ آپ کی جو مشکو قسم کی ٹرانزیکشنز ویرہ وہ بھی آپ قائم ہونے سے پہلے پکڑ لیتے ہیں اور پھر اس کی وجہ سے یہ ہوا کہ لوگ جو کرتے تھے اور ساتھ اس کے بعد پھر ایک دفعہ میں آیا تو مجھے اکبر ناصر صاحب سے مجھے پتا چلا کہ ٹویٹر کے ٹرنڈنگ کیا ہوتی ہے تو ظاہر ہے یہ آپ آپ آہستہ آہستہ ایڈوکیٹ ہوتے ہیں ادھر آتے ہیں جب کسی جگہ جاتے ہیں آپ کچھ نہ کچھ سیکھیں اور جب بھی ادھر آئے ادھر کچھ نہ کچھ پتا چلا کہ نئی چیز ہونے والی ہے اور جس طرح پھر ایچ لاننگ کا سسٹم ہوا اگرچہ ہم خود اس کا شکار ہو جاتے ہیں لیکن ایچ لاننگ کے کوئی معافی نہیں ہے کہ یا صاحب جا رہے ہیں تو تعرف کروا کے نکل جائیں گے ایسا نہیں ہوگا گھر پہ جائے گا ایچ لان وہ ایچ لان میرن پر ہوتا ہے پھر وہ گھر پر ہی آتا ہے سر مکمل کی جی میں کہاں پھر وہ گھر میں جب آتا ہے تو پھر اس کے بعد ایک یہ پتا چلتا ہے اگر نہیں کرائیں گے تو روک لیں گے رستے میں تو یہ بڑا ایک اچھا سسٹم ہے ہم لوگ اگرچہ اسے یعنی لوگ اکثر نہیں خوش ہوتے لیکن ہمیں یہ پتا ہوتا ہے کہ discipline ہماری عام شہروں پر اس کا ٹریفک کا نظام بھی کنٹرول ہوتا ہے اور یہ دیکھ لیں اب تو لاہور میں ایک نیا جو ٹرنڈ آیا ہے کہ جی وہ سگنل فری ہو رہے ہیں ہم لوگ یہ بڑا ایک اچھا لوگوں کا ٹائم بچ جاتا ہے ٹریفک پھر نہیں پھستی ورنہ آپ اکثر دیکھ لیں صبح آٹھ نو بجے جس طرح ٹریفک پھستی ہے رش ہوتا ہے اور رش ہوتا ہے پھر آپ کہہ ایک ایف ایم چینل بھی ہے وہ بڑا زبردست ہے وہ اگر گاڑی میں لگایا ہو تو بندے کو پتا چلتا رہتا ہے کہ کدھر ٹریفک پھستی شہر کی صورتحال کیا ہے شہر کی صورتحال یہ بڑا زبردست ہے ایک لوگوں کو اگر گاڑی میں لگایا ہو تو وہ بڑا پتا چلتا ہے ایک دفعہ عباس ستر صاحب کے ساتھ میں جا رہا ہے تو کہتے ہیں یہ تمہیں بڑا چل گیا ہے کہ عباس ستر صاحب کیا ہے کہ تمہیں پتا چلتا ہے میں کہیں شہر جی اس سے پتا چلتا ہے سڑک کدھر سے جانتا ہے کدھر ٹریفک پسی تو ذنی طور پر بندہ پہلے تیار ہو جاتا ہے بینٹلی پرپیرڈ رہتا ہے آپ صحافی بھی ہیں ترجیہ نکار بھی ہیں آپ کو لگتا ہے کہ موجودہ زوانے میں اب بھی غیر جانتدار صحافی پائے جاتے ہیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ کوئی غیر جانتدار صحافی ہے نہیں یہ بڑے ہیں ادھر ہیں آپ دیکھ لیں گے جو کام کرتے ہیں آپ دیکھ لیں وہ کام کرتے ہیں اپنی وہ بات چیت پہنچانتے ہیں اپنا انہوں نے یہی ربطیرہ رکھا آپ نے دیکھا بڑے سینئر صحافی ہیں وہ نہیں ہیں وہ پیراشوٹر والے نہیں ہیں پیراشوٹر نہیں ہیں جو آکے دو دن تین بیپر دی اور مشہور ہوگے اور پھر جی اس کے بعد دیکھیں پھر وہ جی عجیب ان کا کام ہوتے ہیں تو ہمارے جو جنرلسٹ ہیں آج بھی وہ دیکھ لیں اپنا کام کرتے ہیں اور آتے ہیں یہ نہیں یہ ایک آپ دیکھ لیں لور میں ایک زمانے میں ہوتا تھا کہ سوڑ ڈیٹھ سو صحافی بڑے مشکل ہوتا تھا اب تو ماشاءاللہ بھرمار ہے تو کیونکہ ظاہر ہے یونیورسٹی سے لوگ آئے تو ان کے لئے کپے نئے سسٹم نکلے اس زمانے میں ایک زمانے میں آپ دیکھیں اخبار کاتب لکھا کرتے تھے کمپیوٹر نہیں ہوتے تھے پھر ظاہر ہے آہستہ آہستہ ڈویلپ ہوتے گئے پھر سسٹم آتے گئے ٹکنالوجی اتنی آگئی کہ آپ دیکھ لیں پریس وغیرہ میں بھی آپ دیکھیں پریس وغیرہ سے زیادہ پریفر کرتے ہیں جی نیٹ پر اخبار آجائے لوگ ادھر پڑھ لیتے ہیں سوفٹ کوپیز وغیرہ تو آپ بچے بھی پڑھ لیتے ہیں آج کل تو ٹرینڈی سوفٹ کوپیز کا چل پڑ ہے آپ کو سبس پر ورڈسیپ گروپ میں بے شمار کوپیز محصول ہوتی ہیں پی ڈی ایف کی صورت تو آپ نیٹ پر جا کے آپ دیکھ لیں آپ کے بچے ہمیں اس زمانے میں جا کے اخبار جا کے اسٹم چارہنے کا اخبار ہوتا تھا تو اخبار آیا کرتا تھا گھر میں ایک مندہ سا پڑتا تھا اب ہر اپنا موبائل پر کھول کے اپنا جونسی خبر پڑھنی جونسا پیج دیکھنا اس نے بچے نے دیکھ لینا بلکہ یوٹیوب پر جا کے اس کو ہمارے سے زیادہ نالیج ہوتا ہے ہمیں آئی ایم ایف وغیرہ کا آکے ادھر صافت میں ہی پتا چلا لیکن ہمارے بچوں کو آج بھی پتا کہ ہم آئی ایم ایف کے ڈیفالٹ ہیں ہم سگنیٹری کب ہوئے کب ان سے لون لینا شروع کیا تو یہ سلسلہ بڑا ایک بچوں کے ہمارے بچوں کے بڑے جو آئی کیو لیول ہے نا وہ بہت زیادہ ہے اب زیادہ اور اس کا بڑا فائدہ ہوا اور سیف سیٹی وغیرہ جو ادارے ہیں آپ دیکھ لیں اس کا پورے پنجاب میں نیٹورک محسن اکوی صاحب کر رہے ہیں اور اس کا بڑا فائدہ ہوگا ہمارے آپ دیکھ لیں کہ ابھی ریسنٹ لکھا گیا ہے جی کرائم کی تھرڈی پرسنٹ تھرڈی ٹو پرسنٹ جو ہے کہ ریشو کام ہوئی ہے تو یہ ساری ہے اس کا سائنٹیفک طریقے سے لوجک ہے ورنہ آپ کو پتہ سافیز پر آ جاتے ہیں آڑی جاتے ہیں کہ وہ لوجک کا ان کو سمجھ لگ جائے تو وہ اس پر کرٹیسائز ضرور کرتے ہیں ایسا یہ علیاء صاحب مجھے یہ بتائیے آپ ماشاللہ سے ترجیہ نکھا رہے ہیں اور جس طریقے سے چیزوں کو کزے میں بند کرتے ہیں آہ آن آ لائٹر نوٹ بیگم صاحبہ جب کوئی فرمائش کرتی ہیں تو تب بھی ترجیہ کرتے ہیں یا چھپ کر کے سر تسلیم خم کرتے ہیں اور گھٹنے ٹیک دیتے ہیں نہیں نہیں ہر بندے کی اپیلین ہوتی ہے ہم اپنا جب کام کرتے ہیں انہوں نے کبھی مداخلت نہیں کی اس معاملے میں کبھی ایسی چیز نہیں ہے لیکن وہ ظاہر ہے ہر گھر پہ ہوتی ہے آپ کے گھر میں بھی ہوتی ہے مہنگائی پر سب کی نظر ہوتی ہے تو وہ اس معاملے میں کہتے ہیں کہ جی یہ مہنگائی بہت بڑھ گئی ہے یہ ظاہر ہے چیز ہے اس پر سارے سارے لوگ نا انفلیشن ریڈ پر تو سارے ہر گھر کا ایشو ایک ہے تو اس پر وہ ظاہر ہے اس چیزوں پر بعد باقی پولیٹکس سے کسی کو دلچسپی اتنی نہیں ہے لوگوں کو سب سے پہلے اپنا کچین اور اپنے بچوں کی ایجوکیشن اور ہیلتھ وئیرا کے جو ایشوز ہیں وہ ہونے چاہیے جس کے لیے اب کام دیکھیں پہلے تو ہوتا تھا کہ میڈیسن وئیرا فری آپ دیکھیں میڈیسن ایک زمانے میں آکے ختم ہوگی آپ کے آپ اردگرد دیکھیں خاص طور پر کرونا کے ایرا کے بعد جو صورتحال ہوئی ایکانومی کی آپ کی ایمپورٹ نہیں ہوئی اب بھی دیکھ لیں کئی جو میڈیسن ہیلسیز بند ہوگی ہیلسیز بند ہوئی آپ کی میڈیسن شارٹس ہیں آپ کی کئی چیزیں مسئلہ بن گیا تو آپ ظاہر ہے اپنے ملک ہے ہمارا ملک ہے ہمارے ملک میں جب مسئلہ ہوتا ہے تو پھر اس پر ہم لکھتے ہیں اس پر بولتے ہیں ایسی چیزوں پر کیونکہ ہماری ایکانومی اس ٹائم بڑی بری حالت کا شکار ہے تو اس پر دیکھ لیں آپ نے لون اتنا لے لی ہے کہ آپ کی جی ڈی پی کے سیمٹی فائی ایٹی پرسنٹ جو لون کی ہے آپ کی ری پیمنٹس کرنی ہے مشکل وقت ہے فیصلے تو بڑے کرتے ہیں پے تو کرنا عوام کو پڑھتا ہے عوام کو پڑھتا ہے یہ بتائیے صحافی کا سار دن بڑا ہیکٹیک ہوتا ہے میٹنگز اٹینڈ کرنی ہوتی ہیں پریس کانفرنز اٹینڈ کرنی ہوتی ہیں پھر پروگرامز بھی کنڈکٹ کرنے ہوتے ہیں پروگرام کی تیاری بھی ہوتی ہے فیملی کے لیے کیسے ٹائم نکالتے ہیں فیملی کے لیے وہ بس وہ اس پر چیختے رہتے ہیں کہ ٹائم ہمیں کب ملے گا اب تو زندگی گزر گئی ساری ایسی کام بچے بھی سفر کرتے ہوں گے کہ اببہ ٹائم نہیں دے پارے اس کنا سے تو وہ بالکل اسی طرح کام سارا دن کرنا نہیں کریں گے پھر وہ ایک چیز ہوتی نا کہ یا ادھر پروفیشن سے مانداری کرنے یا گھر والوں سے یا گھر والوں کو لگتری لائف دے رہیں ہاں جی تو پروفیشن سے کریں گے تو پھر بہتری ہے کہ اس میں اپنا ایک آپ کا کام جو کرتے ہیں جہاں سے آپ اسے کھلال کماتے ہیں تو ادھر پھر مانداری سے کام کرنا پڑتا ہے ادھر پھر گھنٹے نہیں ہوتے پھر دنڈی نہیں ہوتے اور پھر کہتے ہیں نا رپورٹرز یا جرنلسٹ کی یوں ہوتے ہیں دوسرے تو لوگ چلے جاتے ہیں لیکن رپورٹر اور پھر رسپونسبلیٹی ہو پھر آپ گھر نہیں جا سکتے پھر آپ اپنا آپ گھر میں بھی سوئے بھی ہوں گے تو فون سننا ہے پھر آپ نے اگر آپ اٹھ جائیں شعوری طور پر تو پھر فون سننا پڑتا ہے خبر کو ویریفائی کرتے ہیں یا ووٹس اپ پی بھی اوپر دیتے ہیں نہیں خبر کو ویریفائی کرتے ہیں وہ ویریفائی کرنے اگر آپ کی خبر پٹ جائے تو پھر آپ کے باؤنس ہو جائے تو پھر آپ کے لیے ایک صافیت کے لیے کریڈیبلیٹی اور ایک شرمندگی کا باعث ہوتا ہے اور پھر آپ لوگ جو آپ کے ویورز ہوتے ہیں ایک بندہ نہیں ہوتا وہ جو ہے کہ آپ کی تیس کروڑ عوام ہے اس کو پتا چل جگہ کہ یار یہ ٹھیک نہیں ہے تو ہمارا جو چینل ایکسپریس وہ آپ دیکھ لیں لوگ اس پر اعتبار کر لیں گے بے شک آپ کی خبر تھوڑی دیر ہو جائے لیکن آپ خبر کی تصدیق لازمی کریں ہر انگل سے کریں یہ نہیں ہے کہ سوشل میڈیا پر آئے تو آپ پتا ہے سوشل میڈیا پر کسی انگل کی بھی خبر آگے لیکن اس کو ایک دفعہ تصدیق کر لیں کہ غلط ہے تو آپ رک جائیں اگر نہیں ہے تو پھر آپ اس کو دیکھیں کہ یہ نکلا ہے لیکن یہ خبر ہے آپ ایکسپیرنس ہو جاتا ہے خبر کا پتا چل جاتا ہے یہ خبر ٹھیک ہے کہ نہیں ہے اس پر کیا لگا ہوا ہے اس پر آپ کے کئی چیزیں پتا چل جاتی ہیں کسی نے پرسنل ہو کے کیا ہے تو جنرلسٹ کا کام نہیں ہے ہاں جنرلسٹ کا کام نہیں ہے پرسنل ہونا دیکھیں جی پیپر ہے ہمارے نیوز پیپر ہے اس میں ہر ایک کا حق ہے میرے خلاف بھی خبر ہے تو لگنی چاہیے رکنی نہیں چاہیے خبر ہر ایک بندے کا کام ہے خبر دیں لوگوں کا کام ہے انہوں نے پڑھنی ہے خبر ان کے لیے آپ کے جو ہے ریڈر ہے ویور ہے اس کے لیے خبر جانی چاہیے اس کو جب آپ کے یہ پالیسی ہوگی تو پھر لوگ آپ کو دیکھیں گے بھی آپ پر ٹرسٹ کریں گے ظاہر ہے کتنے انگرز ہیں تو وہ جب بولتے ہیں تو ان لوگوں کا اعتماد ہوتا ہے اعتماد بڑھتا ہے کہ جی ہمارا یہ صحیح بول رہا ہے غلط بول رہا ہے تو ان لوگوں کو پتہ ہے یہ بائسٹ ہو رہا ہے یہ پرسنل ہو رہا ہے جتی فراوانی آگئے انفرمیشن کی انفرمیشن کی بمبارمنٹ ہے تو ایسے میں غلط اور صحیح کا تائین کرنا بڑا آسان ہو گئے عوام کے لیے یہ کہیے گا کس طرح سے دیکھتے ہیں جب کرائم ریپورٹنگ کی خبریں ٹی وی پر نشر ہوتی ہیں جو دیکھنے والا ہوتا ہے جو ویورٹ ہوتا ہے ایک ہیجانی سی کیفت ہو جاتی ہے تو اس کو کس طرح سے مختلف بناتے ہیں تاکہ جو ویورٹ ہے اس کی جو ذہنی صحت ہے وہ متاثر نہ ہو اور عوام کے اندر خوف و حراس نہ پھیلے اور پیغام بھی لوگوں تک پہنچ جائے لیکن جی خبر آپ کی ہوتی ہے کہ اس کو خبر بناتے وقت تو آپ کو یہ دیکھ لینا چاہیے کہ آپ جو خبر بنا رہے ہیں اس میں معاشرے میں کوئی نیگٹیو امپیکٹ نہ جو خبر ہے اس کو اس طرح کی لفظ کا حصہ استعمال کیا جائے کہ آپ پیغام بھی دے دیں آپنا جو ایونٹ ہے تو اس کو بتا دیں لیکن یہ نہ ہو کہ ہرٹ ہو لوگوں کو پتا ہے آپ کو کئی طرح کے لوگ ہیں ان پر نفسیاتی طور پر ایک پریشر بھی آتا ہے دباؤ بھی آتا ہے تو ظاہر ہے کوئی بندہ ہر بندے کے سینسز ایک طرح کے نہیں یعنی کہ اس کے وہ جو ہے وہ ایک طرح سے نہیں لے گا کوئی اس کو سخت بھی لے جائے گا کوئی اس کو نرب بھی لیتا ہے کوئی پرواہ بھی نہیں کرتے ہر طرح کے لوگ ہیں اگر کوئی اس کو زیادہ لے جاتا ہے تو اس کو اس کے ذہنی صحت پر اثر پڑتا ہے اس کو ایشوز بن جاتے ہیں اس کے جو نروس سسٹم ہے وہ اس کا مسئلہ بن جائے گا اس کے متاثر ہوگا اس کی فیملی ڈسٹرب ہو سکتی تو خبر بناتے وقت یہ ہے کہ اس کا یہ دیکھنا ہے کہ آپ یہ نہیں آپ کا کام کہ کسی کے بارے میں خبر دے رہے ہیں تو اس کو اجار دیں اس کو پگڑے خراب کریں خبر ایک اس طرح چلائیں کہ آپ جو ریالیٹی اطلاع کرنا لوگوں اطلاع دینا اطلاع کر دینا بالکل تو یہ ہمارے ہے کہ گورنمنٹ کے جو دپارٹمنٹس ہیں ان کو بھی چاہیے جو ان کے فوکل پرسن ہیں کہ ان کو بتا کے اپنے جو ریپورٹرز ہیں اس کو بتانا چاہیے کہ یہ نہیں ہے کہ چھپ جانا یہ کوئی مسئلہ کا حل نہیں ہے بتانا چاہیے کہ یہ ایونٹ ہے اس میں ریالیٹی کیا ہے اس میں جو بھی ان کا موقف ہے وہ بتانا چاہیے آپ خود بھی ترجیہ کار ہیں یہ کہیے گا بہت سارے جو ترجیہ کار ہوتے ہیں ان کے ساتھ ترجیہ کار اور پھر بعض ہوتے ہیں ان کے ساتھ لکھا تھا سنئر ترجیہ کار یہ میڈیا آولیٹس کی سیلف ازمشنز ہوتی ہے سیلف سیلیکشن ہوتی ہے کہ کس کے ساتھ سنئر ترجیہ کار لکھنا ہے اور کس کے ساتھ نہیں لکھنا اس کا کیا خاص پیرامیٹر بھی موجود ہے دیکھیں جی اس کا ایک ٹائم ایکسپیرنس اس پہ بہت ساری چیزیں اس پر یہ آپ لوگوں کی مرضی ہے آپ لکھ دیں نہیں لکھیں گے کون سر سے فرق پڑ جائے گا جو بندہ ہے وہ ہے تو اس میں ہے یہ تو لکھنا ہوتا ہے یہ کنٹرول روم میں لکھ دیں گے نہیں لکھیں گے نہیں لکھیں گے جو بندہ ہے جو لوگ دیکھنے والے ہیں وہ تو جانتے ہیں یہ کون ہے کس طرح ہے یہ کس طرح کی بات کرتا ہے کون سی پارٹی کی سائیڈ لیتا ہے کون سی نہیں ہے وہ پتا چل جاتا ہے لوگوں کو یہ دیکھنے ہیں آپ سوشل میڈیا پر جب آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں بات کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کے نیچے سے کمنٹس آنا شروع ہو جاتے ہیں کمنٹس اگر آپ نہیں پڑتے تو لوگ آپ کو بتا دیتے ہیں کہ تمہیں آج یہ ایک آ گیا ہے یہ ایک آ گیا ہے اس بارے میں لوگوں کے بڑے سخت کمنٹس آتے ہیں کسی کو روکا نہیں جا سکتا کسی کے جذبات کو روکا نہیں جائے جب ٹھیس پہنچے گی تو وہ لکھتے ہیں برپور طریقے سے تو اس میں جنرلیسٹ کا کام وہی ہے کہ سائیڈ ہی مارنا ہوتا جو ہے کہ اس کو کارکن نہیں بننا کبر دے نہیں کارکن رپورٹر سے نہیں آج کل آج کل فرنڈ یہ ہے بہت سارے جو میڈیا پرسنڈ ہیں وہ سوشل میڈیا پر آگئے ہیں یوٹیوب کر رہے ہیں فیس بک کر رہے ہیں آپ کا بھی کوئی ایسا پروجیکٹ ہے پائپ لائن ایڈ دا اینڈ میڈیا میں بہت سارے معاملات ہیں میڈیا جو انڈسٹری تھے وہ ڈیکلائن کا شکار بھی رہی پچھلے دور حکومت کے اندر تو آپ بھی یوٹیوب کر رہے ہیں اور اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بہت سارے چیزیں ایسی ہوتے ہیں جو کہ مینسٹری میڈیا پر ڈسکس نہیں کی جاتی لیکن یوٹیوب پر ایسا ایسا کوئی چیک موجود نہیں ہے اور وہاں پر آپ سب کچھ کہ جاتے ہیں کیا سمجھتے ہیں ایسی کوئی اتھارٹی ہونی چاہیے جو کہ سوشل میڈیا کو بھی ریگولیٹ کرے اور ان چیزوں کو جو ہے وہ گیٹ کیپنگ کرے بلکل ہونی چاہیے جی لوگوں کے جو ہے کسی کے بارے میں جو مرضی یوٹیوب پر اٹھا کے کر دیتا ہے اس کا تو ورزن نہیں آتا یہ جو اس کا کر دیتے ہیں دیکھنے والے دیکھ لیتے ہیں کافی زیادہ تو ایسے ریگولیٹی اتھارٹی وغیرہ ہونی چاہیے تاکہ اس کو روکنا چاہیے جو ظاہر ہے جن لوگوں کے پاس اللہ تعالیٰ نے وقت دی ہے وہ اس پر یوٹیوب پر ان کو دیکھتے ہیں کہ کس طرح کرنا ہے جن کو صلاحیت ہے وہ اپنے صلاحیت منواتے رہتے ہیں وہ یٹلائز کرتے ہیں تو اس میں کوئی پبندی نہیں ہے کوئی ایسی چیز نہیں ہے ظاہر ہے ہم جب کر رہے ہوتے ہیں تو پھر ہم انہیں ادارے کے لیے کام کرنا ہوتا ہے لوگ ڈبل کرنا ہمارے کئی کلیک سوہرہ کرتے ہیں رسپانسبلیٹی ہوتی ہے تو جب دیکھیں گے مناسب ہو آخری سوال جو نئے آنے والے ہیں جو صحافت کو جوائن کرنا چاہتے ہیں انہیں کیا میسیج دیں گے دیکھیں جو نئے لوگ آ رہے ہیں تو ان کے لیے وہ خاص طور پر جو نئی لوٹ ہے ہم جو ہم نے چینل نیا نکالا تھا تمہارے پاس نئے کولیگز یونیورسٹی کے بچے آئے تھے تو میں بلکہ ان سے روز کہا کرتا تھا خود سے ہی اپنا بلکہ کہا کرتا تھا یار ان سے سیکھنے کا موقع ملتا ہے ظاہر ہے نیا جو ٹیلنٹ ہے نیا دماغ ہے بڑا نیا دماغ ہے اور یہ جو نیا جو کیا کہتے ہیں کہ جو یوت ہے اس میں ایک ٹیلنٹ بہت ہے اور یہ پھر ایک ان میں تنی صلاحیت ہے کہ یہ کر گزرتے ہیں ان کے وہ سینسر اس طرح نہیں ہوتے جس طرح کہ سینئرز ویرہ کے ہوتے ہیں یہ ان کے پھر پھر ان کی کپیسٹی بہت ہے پھر ان کے ٹکنالوجی کو سمجھتے ہیں پھر ان کے نالج جو ہے بینک نالوجی بھی ہے نئی ترمنالوجی پڑھ کے آئیں اور یہ بچوں کو اگر پریکٹیکلی آتے ہیں تو پھر یہ بڑا اچھا کرتے ہیں پھر یہ اپنا سوچتے ہیں ان کے ڈیفرنٹ ہمارے پر اتنے بچے تھے یعنی کہ انٹرنیشنل میڈیا میں بھی کام کر رہے ہیں تو آج کل ادھر لوکل بھی کر رہے ہیں لیکن بچوں نے بڑا یہ نہیں کہ میں ان سے بڑا انسپائر تھا سیکھتا تھا ان سے لیکن یہ اکثر بچوں کی طرف سے ہکایت رہتی ہے کہ جو سینئرز ہوتے ہیں جو پائنئرز ہوتے ہیں وہ تو لفٹ نہیں کرواتے ہیں بابے شاہ بے لفٹ نہیں کرواتے لفٹ نہ کروانے کی بات نہیں ان کو سکھانا چاہیے ہمارے ہی بچے ہیں ان کو سکھانا چاہیے یہ نہیں کبھی سوچنا چاہیے کہ مجھ سے آگے گزر جائے گا ان کے لئے راستے کھولنے چاہیے ظاہر ہے میرے پر ساتھ اتنے نوجوان تھے بچے تھے آج وہ بڑے پروڈیوسر کے بیرو چیف لگے ہوئے ہیں کوئی باہر انٹرنیشنل میڈیا پر کام کر رہے ہیں تو وہ ظاہر ہے ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ ہمارے ہی سارے گئے ہیں ہمارے بچے ہیں ہمارے بلکل تو وہ بڑی اچھی بات ہے ہمیں تو بلکہ ان کو سپورٹ کرنا چاہیے بہت دفعہ سٹوری بنا رہے ہوتے ہیں ان کو سٹوری میں سپورٹ کرتے ہیں کہ ان کے یہ فائدہ ہے کہ آپ کو خود فائدہ ہوتا ہے دونوں فریقین لرن کرتے ہیں ایک دوسرے کے تجربات سے بلکل تجربات سے وہ جب آپ کر رہے ہوتے ہیں وہ دور پرانے والے دور نہیں رہ گئے کہ بندہ کمرے میں بیٹھا ہوئے تو وہ اس طرح اب ہٹکے آپ سب سے لیکن ہر بندے کا ایک رول ہوتا ہے اور نوجوان آتے ہیں ان کے لیے تو ایک بڑی لمبی گیم پڑی ہوتی وہ ٹھوڑی کھیلنا ہے اور جنرلزم روز کی جیسے یہ روز کا کام ہے اور روز نیا ٹاسکٹ اور جب ہم اخبار میں کام کرتے تو ہمیں پتا ہوتا تھا کہ جس کی خبر آج ہٹ ہوگی وہ ہیرو ہے اور وہ چوبیس گھنٹے گا تو جنرلزم یہ ٹی وی میں تو صرف خبر دی ہے اگلی خبر میں مسنگ پڑ گئی ہے ٹھیک ہے سر بہت شکریہ انتہائی مصور فرصہ وقت نکال کر آئے ناظرین آج ہمارے جو مہمان تھے محمد الیاس آپ نے ان کے گفت کو سنی اور ان کے جو تدری بات ہیں انہوں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے اور یقین ان آپ اسے استفادہ بھی کریں گے تب تک لیے اجازت دیجئے کسی نئے مہمان کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے تب تک لیے پاکستان زندہ پاتھ تب تک لیے